اسلام علیکم ناظرین اکراؤں آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات ریاست زلنگانہ کے آئی ٹی کے وزیر شریکیٹی راماراؤ نے آج بیگمپیٹ ائرپورٹ پر ایک رنگارنگ تقریب میں سیویل ایوییشن اینڈ ایرو اسپیس کا ونگس انڈیا دوہزار اٹھارہ کا افتتح انجام دیا چار دنوں تک چلنے والے اس ایوینڈ کا حیث امام سیویل ایوییشن منسٹری ائرپورٹ آتھاریٹی آف انڈیا اور انڈین چیمبرز آف کامرس اور انڈسٹریز نے کیا شریکیٹی آر نے اس موقع پر بتایا کہ شہر حیدرباد ایک مضبوط ایوییشن سینٹر بننے جا رہا ہے جہاں پر بوئنگ اور دوسری بڑی انڈسٹریز انخریب اپنے یونٹس قائم کر لیں گی آگے انہوں نے بتایا کہ شہر حیدرباد ایوییشن یونیورٹی کے لیے بہترین جگہ ثابت ہو سکتا ہے ٹی آر ایس حکومت کے مل سی فرید الدین نے ویمنز ڈے کی ایک تقریب مناخت کر کے آج کیک کاٹا اور دوسری جماعت کے بہت سارے لڑکے لڑکیوں میں بے شمار پینس اور پیٹس وغیرہ تقسیم کیے علاقے کے ایک سکول کی ٹاپ رینکر منی بھائی کو دو ہزار روپے کی نقض رخم اور سیکنڈ ٹاپر سوپریہ کو ایک ہزار کی نقض رخم بطور شتائش بھی دی گئی شاک بڑی چیز ہے خوشیاں دور نہیں عالم پناہ کرییشنز خوش رہو عالم پناہ شروانی ہاؤس خوبصورت لباس کے شان امدہ شروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز جی ہاں عالم پناہ سب کی زبان پر ایک ہی نام عالم پناہ عالم پناہ عالم پناہ خوب ہے جان بلند ہے میار ریواجی ملبوسات کا فیشن عالم پناہ سے زیادے کوئی نہ جانے ڈیزائنر شروانی سوٹس پٹھانی کرتا پجاما اور کٹس ویر ایپسلوٹلی وال کلاس عالم پناہ بیسائیڈ چوم محلہ پیلیس خلوت سکوائر ہیدر آباد کونٹاکٹ زیرو فور زیرو ٹو فور فائی زیرو ون فائی سکس فائی شہر حیدر آباد کا محکومہ پولیس بچہ مزدوری کے خلاف میں زبردست حرکت میں تو ہے لیکن واضح ہو کہ سماج میں مجبور و بے سہارا لوگوں کی بعض آبادکاری کے لیے کسی بھی قسم کے حرکیاتی اقدامات کا فقدان رہا ہے ابھی مغلپورہ پولیس کے لوگوں نے اپنے علاقے میں واقع فیروز نامی کاروباری کے پاس دھاوا کر کے بیہار سے کام کی تلاش میں حیدر آباد آ کر یہاں کام کرنے والے ایک پندرہ سالہ لڑکے کو مزدوری سے آزاد کروا دیا اور چائل ویل فیر کمیٹی والوں کے حوالے کر دیا لیکن موجودہ سماج میں جینے بسنے والوں کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ بڑوں کو کوئی صحیح کام نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے زندگی چلانا مشکل ہو گیا ہے لہٰذا بچوں کو کام پر لگا دیا جاتا ہے تو پولیس انہیں کام کرنے نہیں دیتی آخر بھارت کی 75 فیصد غریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والی عوام کرے تو کیا کرے کیا حکومت مزدوری کرنے والے بچوں کو پکڑ کر انہیں پڑا لکھا کر کیا انہیں نوکریاں دے سکتی ہے لہٰذا سب سے اہم اب یہ ہمارا فریضہ بن جاتا ہے کہ ہمارا بنیادی ڈھاچہ اس پر ہم پہلے غور کرے ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برینڈڈ کمپیٹرز لیپ ٹاپس ایکسیسریز سی سی ٹی وی کیمرہ امدہ کوالیٹی ہلسل اینڈ ریٹیل نیاہیت واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفیس وغیرہ میں پلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیرز کی سہولت بھی موجود ہے گزشتہ دس برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام قدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز جی ہاں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ویجنگر کالنی بیسائیڈ ریان ہوتل ہیترپاد پروپرائیٹر سید راشد علی ماجد فون نمبر 9849715954 ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز شہر ہیدر آباد کی بہدر پورا پولیس حدود کے پرنس کالنی کے ایک مکان میں کل رات خفل شکنی کے ذریعے بڑی چوری کی خبر ہے جبکہ مکین کئی دعوت میں گے ہوئے تھے مکینوں کے گھر واپسی پر اس چوری کا پتا چلا اور گھر کے ایک فرد عویز عثمانی نے فوراً علاقی کی پولیس میں شکایت درج کرواتے ہوئے بتایا کہ چوروں نے خریب 28 تولے کے زبرات اور 15000 کی نخد رخم چوری کر لی ہے پولیس تحقیخات میں آگئی ہے چلی اب ہندووں کے وڑے سری شری روی شنکر نے آخر کار وہ کہی دیا جو ہندوزم کے بھی خلاف ہو سکتا ہے یعنی انہوں نے دھمکی دی کہ اگر رام مندر نہیں بنتا ہے تو بھارت میں سریلوار شروع ہو جائے گی اور یہ ملک بھی سیریا بن جائے گا اس بیان کے خلاف میں شہر حدرباد کی مشہور زمانہ درسگاہ جہاد اور شہادت کے لوگوں نے مغلپورا پولیس اسٹوشن میں اپنی شکایت درچ کروائی ہے مگر بھائی یہ تو سنچئے کہ گاؤ ماتا کے پتروں نے ملک میں کھلے آم ننگا ناج کیا تھا تو پولیس نے کیا کر لیا جب آگے کچھ کر سکے گی ابھی جو کچھ بھی کرنا ہے وہ عوام کو ہی کرنا ہے ورنہ بھارت کے ریاستوں کی حکومتیں ابھی تو بہت زیادہ متنازعہ بن گئی ہے خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش میاری آلہ اور بہترین کوالیٹی کا حض پہ استطاع بھی جہاز کا مکمل پرنیچر سٹ بیس سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجئے ملکہ پرنیچر روبرو والٹا کوٹل مغلپ راہیدرباد شہر حیدرباد کے ساؤس زون کے ڈپٹی کمیشنرہ پولیس ستنا رائن نے آج میڈیا کو بتایا کہ علاقہ فلطنما میں حالیہ دنوں میں ہوئے وہاں کے ایک روڈی شیٹر عیسیٰ نامی نوجوان کے ختل کا مہممہ حال کرتے ہوئے پولیس نے چھے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے بموجب اس ختل میں ایک عورت کی حوث پرستی بتائی گئی ہے ایک شخص کی بیوی سے مقتول روڈی شیٹر عیسیٰ نے تعلقات قائم کر لیے تھے یہی نہیں کھلے عام وہ اس کے شہر کو اس کی جانکاری دیتے ہوئے اسے چھوڑ دینے کے لیے دباؤ بھی ڈال رہا تھا لہذا اس شریف نفس انسان کی آنا جاگ اٹھی اور اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس روڈی شیٹر عیسیٰ کو ہی دنیا سے اٹھا کر معاشرے کو مزید غلیز بننے سے بچا لیا اس میڈیا کانفرنس میں ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤزون غوث مہین الدین ای سی پی سید فیاس اور انسپیکٹر یادگری وغیرہ وہاں موجود تھے شہر حیدرباد کے بی جے پی کے لوگ سی ایم کی سی آئر کی زبانی لکنت کو بھی سمجھنے سے خاصے ثابت ہوئے ہیں اور حالیہ دنوں میں ان کی زبانی غلطی گارو تنقید کا موضوع بن گئی ہے لہذا بی جے پی یوہ مرچہ کے نائب صدر ایم اے خوی اباسی نے مغلپورہ پولیس میں اس سلسلے میں اپنی ایک شکایت درج کرواتے ہوئے اپنا نقط نظر واضح کیا ہے کہ سی ایم کی سی آر نے پی ایم موڈی کے لیے غیر شہستہ لفظ کو استعمال کیا واضح رہے کہ ہمارے ماحول میں حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہوا نظر آیا کہ سیکڑوں لوگوں نے پی ایم موڈی کے جیتے جی ان کی ایک رتھی اٹھا کر نعرے لگاتے ہوئے دھوم مچا رہے تھے انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے خاص موقع پر چنہی میں واقع کراٹے ایسوسییشن آف انڈیا کی ایک تخریب میں مشہور فلمی اداکار رجنی کان نے ہیدر آبادی دختر کراٹے چیمپین سیدہ فلک کو زبردست اعزاز سے نوازا اس موقع پر صدر ایسوسییشن آر تیاغ راجن اور جنرل سیکریٹری بھارت بھی وہاں موجود تھے تلگو ریاست آندر پردیش کے وزرحالہ چندرہ بابو نیڈو سے پی ایم موڈی نے فون پر بات چیت کی دس منٹ کی اس بات چیت میں آندر پردیش وزرح اشو قجبتی راجو اور وائیس چودری کے استفاہ دے دینے کی بات بتائی اس سلسلے میں سی ایم نیڈو نے پی ایم موڈی سے دوبارہ بات کرنی چاہی تو ممکن نہ ہو سکا لہذا سارے ہی معاملات بینہ انجن کے ہوای جہاز کی طرح چل پڑے ہیں ریاست دلنگانہ کے زلے ویخار آباد کے شورتی آفت منڈل کڑنگل میں بین لخوامی یوم خواتین کے خاص موقع پر ایڈوکیشنل آفیس میں ایک خاص تقریب مناخت کی گئی اس تقریب میں خاص طور پر سارے ہی منڈل کے سکولز کی معلومات کو مدو کرتے ہوئے ان کی گل پوشیاں اور شال پوشیاں کی گئی جن میں شامل تھی پدما ٹیچر، سندری بائی وینو مالا، ملکہ رانی وغیرہ وغیرہ اس تقریب کی صدارت ڈی ایو وینکٹ ریڈی نے کی جبکہ مہا پر ریٹائرڈ گزیٹیڈ ہیڈ میسٹریس دیوی بھی موجود رہی اس موقع پر خواتین کی ہماغیر ختمات پر روشنی ڈالی گئی ملائیہ، پرتوی سنگھ، آشپا اور وینو گوپال نامی مرد آسات ایزا بھی اس موقع پر مہم موجود تھے ریاست کرناٹک کے زلے بیدر میں واقع ایک میڈیکل کالیج کی تھرڈ سمسٹر کی طالبہ بائیس سالہ عما شاٹی نے خودکوشی کر لی ہے خودکوشی نوٹ میں اس طالبہ نے لکھا کہ تین پیپرز میں فیل ہو جانی کی وجہ سے وہ یہ انتہائی اقدام کر رہی ہے بتایا گیا ہے کہ اس لڑکی کے والد پہلے ہی انتخال کر گئے ہیں اور ماں چھٹگوپا کے دواخانے میں گروپ ڈی کی ملازمہ ہے پولیس نے کیس درچ کر کے دوسرے لڑکے لڑکیوں کو نصیحت کی ہے کہ پاس ہونا یا فیل ہونا زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے لہٰذا فیل ہونے کے در سے ایسے اقدام کرنا جس سے انسانیت شرمیدہ ہو جائے اس سے سارے ہی طالب علموں کو بچنا چاہیے کلین مجلس اتحاد المسلمین کے مطمئد عالیٰ کی زیر نگرانی شاستری پورم کے کارپوریٹر محمد مزبہ الدین نے دیگر مجلسی سینئر لیڈرز کے ساتھ آج اپنے علاقے کنگز کالونی اور بی کے پورم کا دورہ کرتے ہوئے سبرج لائن اور سیسی روڈز کے چل رہے کاموں کا جائزہ لیا اس موقع پر کئی مجلسی علاقائی صدور و محتمدین اور بہت سارے کارکن بھی ان کے ساتھ تھے آل انڈیا پردیش کانگریس کی ساؤس دون کی ریجنل کوارڈینیٹر ڈاکٹر جے گیتا ریڈی ایمیلے نے آج سکندرباد کے ویسٹ مارٹ پلی میں انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے تحت احتمام کی گئی تقریبات میں حصہ لیتے ہوئے اس احتمام کو مزید چمکدار بنا دیا سکندرباد کی ریلوے پروڈکشن فوس نے جی آر پی کے ایس پی اشوک کمار کی نگرانی میں آج اپنے علاقے سے 947 گرام سونا اور 475 گرام سلور کے زیورات پکڑے ساتھ ہی ایک لاکھ 87 ہزار کی نقدرخم بھی وہاں سے برامت کر کچھ لوگوں کے خلاف میں تحقیقات شروع کر دی ہیں شہر حیدرباد کے تیلنگانہ گروکل کے تدیسی و غیر تدیسی ملازمین نے آج ویمنز ڈے کے خاص موقع پر اپنی تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ لے کر سی ایم کے سی آر کے کیمپ آفیس میں داخل ہو کر دھرنا دینے کی کوشش کی جس پر پولیس نے انہیں فوراں گرفتار کرتے ہوئے گوشہ محل پولس سٹریم کے احاتے میں پہنچا دیا جہاں میڈیا سے باتچت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ اساتیزہ برادری آج کے اس پر آشوب دور میں کتنی پریشانیوں کا شکار بنی ہوئی ہے اس واقعے پر بے اختیار سیکڑوں وہ لوگ یاد آگئے جو روز مرہ کمائی کر کے بڑی ہی مسئبتوں سے کچھ ہی روپے بنا کر شام اپنے گھر لوٹتے ہیں شہر حیدر آماد کے ڈیپٹی میئر بابا فسی الدین نے آج کی بی آر پارک میں بنائے گئے نئے ہی شی ٹوائلٹس کا افتتہ کیا اس موقع پر ایم ایل ایس سی رام چندر ایڈی اور علاقے کی کورپوریٹر شیمتی ایم قویدار ڈی بھی وہاں موجود تھی